علماری کھولتے ہی کالے رنگ کی ڈائیری دھڑام سے فرش پر جائے گئی ڈائیری میں رکھی اس کی تصویریں فرش پر بکھرے پتوں سی پھیل گئیں انعیاسی اس کی نظر اس ہرے رنگ کی ساڑی میں لپٹی سنیہا پر پڑی جسے پہن وہ کالج کے کنوکیشن فنکشن میں آئی تھی اس دن کی یادیں اس کے ذہن میں اچھے سے بسی ہوئی تھی سنیہا نے اس دن پہلی بار ساڑی پہنی تھی اور وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی اس کی ساڑی کا پلو بار بار گرتا تھا وہ اسے بار بار سنبھال لیں تھی اس نے نیچے جھک کر سبھی تصویروں کو سمیٹا لیکن اس تصویر سے اس کی نظریں ہٹ نہیں پا رہی تھی اس نے علماری کو ترند بند کیا ایک تصویر کو چھوڑ باقی ساری تصویریں اور پاس پڑی ڈائری کو ٹیبل پر رکھ دیا اس کے ہاتھ میں وہ خاص تصویر تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کل ہی کی بات ہو وہ تصویر اس سے بات کرنے لگی تھی اسے ٹھیک سے یاد تھا کہ اس دن کالج کا آخری دن تھا وہ اس سے کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اس کے سامنے آتے ہی اس کے شبد اپنے اردھ بھول جاتے اس نے بتایا تھا کہ وہ اس کی ماں کی ساری ہے اس دن سنیہا سے بینہ پوچھے اس نے اپنے موبائل سے دھیر ساری تصویریں کھیچ لی تھی کیامرے میں پلوں کو کیپ کرنا اسے بھلی بھاتی آتا تھا اس تصویر میں سنیہا کی آنکھیں دیکھ اس کے چہرے پر خوچی چمک اٹھی بلکل ایک ننے سے بچے جیسی بلکل نشچل تصویر کے قریب آ کر اس نے سنیہا کی آنکھوں میں دیکھا اور کچھ سوال کیے لیکن اسے کچھ جواب نہیں ملا وہ کچھ پل کے لیے بھول گیا کہ تصویروں سے کتنی ہی باتیں کرو وہ پلٹ کر جواب نہیں دیا کرتی اچانک دروازے پر گھنٹی بھجی وہ سمجھ گیا کہ اس سمیں دودھ والا ہی ہوگا کیونکہ شام کا یہ وقت اس کے آنے کا تہہ تھا وہ دروازے کے پاس گیا اور دودھ کی تھیلیوں کو اٹھا کچن میں لے آیا دودھ برف سا تھنڈا تھا اس نے دودھ کو ایک بڑے برتن میں اڑیل دیا گیس آن ہو چکی تھی آگ کی لپتیں برتن کو گرم کرنے میں سنگرشرت دکھائی دینے لگی اور بیتی پرانی یادوں کے بادلوں نے اسے پھر سے آگھیرا اب ہے تم میرے گہرے دوست ہو اور یہاں کیول تم ہی ہو جس سے میں اپنی ساری مہتپون باتیں کر لیتی ہوں اچ کالج کا آخری دن ہے مجھے پاتا ہے میں بہت عجیب لڑکی ہوں مجھے تنہائی پسند ہے میرے دوست نا کے برابر ہیں میں ہر بندھن سے آزاد رہنا چاہتی ہوں مجھے اتنی آسانی سے کوئی نہیں جم تھا لیکن تم سے نا جانے کیوں ایک الگ طرح کا رشتہ ہے اس رشتے کی کوئی پریبھاشہ میرے لیے نہیں ہے گویا میں تمہارے سوا کچھ یاد رکھنے لائق نہیں اب میں اپنے گھر دیرہ دون چلی جاؤں گی پہاڑوں کے بیچ کیا تم کبھی آوگے مجھ سے ملنے پرشن اتنا کٹھن نہیں تھا لیکن وہ جواب نہ دے سکا اس کی آنکھیں آسوں سے بھری تھیں اور سنیہا کا یہ سوال خارے پانی میں آج تک وہیں تیر رہا تھا اس پرشن کا جواب نہ تو اس کے پاس بیتے کل میں تھا نہ ہی اس کے ورطمان عطیت کے کالے پنوں پر اس کی یادوں کے موٹی ستارے بن اب بھی اس کی سونی راتوں میں امید کے دیئے بن جاتے جن کی روشنی میں بیٹھ وہ کچھ شبدوں کو بن پریم جلاہا بن جاتا لیکن شبدوں کا جو جال وہ بن تھا اس میں خود ہی ہمیشہ علچ کر رہ جاتا دودھ وہ بال مار چکا تھا کچھ دودھ کچن سلاپ پر پھیل گیا اس نے ترند گیس بند کی اور کپڑے کی مدد سے برطن کو گیس سے اتار لیا اسی کپڑے سے اس نے سلاپ کو صاف کیا اور ٹیبل کے پاس رکھی کرسی پر آ بیٹھا ٹیبل پر پڑی ڈائری اور دھیر ساری تصویریں اس کے عطیت کے انکہ دستاویز تھے جس میں بہت کچھ چھپا ہوا تھا تب ہی اس کی نظر سنیہا کی دوسری تصویر پر جاتے کی تصویر کالیج ٹرپ کی تھی کالیج ٹرپ کی بس میں کھڑکی کے بلکل پاس والی سیٹ پر بیٹھی سنیہا دور پھیلے سمندر کو گہرے سے جانچ رہی تھی مانو وہ اس کی گہرائی ماتنے کی کوشش کر رہی ہو یہ تصویر بھی ابہ نے خود چپ کے سے لی تھی گواہ کی وہ شام جب سبھی بس سے اتر کر سمدری بیچ کا آنند اٹھا رہے تھے تب بھی سنیہا اس کھڑکی کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھی سمندر سے آنے والی ہوایں اس کی بالوں کو اس کے چہرے پر پھیلانے کی کوشش کر رہی تھی اور دوسری اور وہ انہیں ہٹانے کی اسفل کوشش دونوں کے مدھ ایک عجیب سا یدھ چل رہا تھا لیکن خاموشی کی پرتیں جو کی تیوں بنی ہوئی تھی اس نیہا کے بیچاروں کو دندھ اس کے انتر مند کو کرید رہا تھا ابہ بھی بس کے دوسرے کونے سے اسے نہارے جا رہا تھا سورج کی روشنی مند پڑ گئی باہر شام کا رنگ گہرا سنتری ہونے لگا تھا دھیرے دھیرے اندھیرہ پسرنے لگا آس پاس سٹریٹ لائٹ جل گئی اور پنہ پرکاش نے اندکار پر وجے پرابت کر لی تھی لیکن دور سمندر پر اندھیرے کا قبضہ ابھی تھا تم کیوں نہیں گئیں باہر سمدری بیچ پر دیش بھر سے لوگ آتے ہیں یہاں اور تم ہو کسی خڑکی سے گوند کی طرح چپکی ہوئی ہو سنیہا نے ابھی کی اور دیکھا اور ہلکی سی ہسی اس کے چہرے پر اتر آئی جب مجھے یہی سے سب کچھ دکھائی دے رہا تھا تو بے وجہ وہاں کیوں جایا جائے سمندر کی آتی جاتی لہروں کو پاس جا کر چھونے کا من تو بہت تھا لیکن مجھے ڈر تھا کہ انہیں چھونے سے کہیں ان کی خوبصورتی بکھر کر برباد نہ ہو جائے تمہیں پتا ہے ابھی کہ کئی بار پاس جانے سے چیزیں آؤٹ آف فوکس ہو جایا کرتی ہیں پھر سب کچھ دھندلا پرتیت ہوتا ہے وہ چپ چاپ اس کی باتیں سنے جا رہا تھا وہ لگاتار بنا رکے بول رہی تھی اس کی بات ابھی خط نہیں ہوئی تھی تب تا سورج کیسے ڈوب کر شانت ہو گیا دیکھا تم نے تھانا خوبصورت یہ خوبصورتی ہم دور سے ہی محسوس کر سکتے ہیں قریب سے تو بلکل نہیں میری بات چھوڑو تم بھی تو نہیں گئے باہر تم کسے نہار رہے تھے اس بس میں اب اے بابو وہ پھر سے مسکرا دی وہ بھی اس کی بات پر مسکرا دیا اس کے پاس اس سوال کا بھی کوئی جواب نہیں تھا وہ دونوں اندکار میں ڈوبے سمندر کو نہارنے لگے پانی کی لہریں اب شانت ہو چکی تھی جیسے انہیں سبھی سوالوں کے جواب مل گئے ہوں ہوا کے ایک تیز جھوکے نے کھڑکی کو زور سے جھنجوڑا سبھی تصویریں ایک بار پھر فرش پر بکھر گئیں موسم کا مزاج ٹھیک نہیں لگ رہا تھا ڈائری میں لکھے شبد باہر جھانٹنے لگے تھے ابھی کچھ سال پہلے یہ ڈائری سنیہا نے اسے ڈاگ دوارہ بھیجی تھی کولے چھوڑے انہیں آٹھ سال ہو چکے تھے اس کے ہر جن دن پر وہ اسے کتابیں بھیجنا نہیں بھولتا کیونکہ سنیہا کو کتابوں سے عشق تھا کتابوں کے پننے کے خوشبو اسے ابھے کے قریب رکھتی تھی کتابیں بھیجنے کا سلسلہ آج بھی جاری تھا ہر جن دن پر سنیہا کو بھی اس کی بھیجی کتابوں کا انتظار رہتا تھا اب فون پر بھی باتیں نہیں ہو پاتی تھی پچھلی بار وہ چنتت تھی کہ اس کا پریوار اس کی شادی کے بارے میں سوچ رہا ہے وہ شادی جیسے بڑے ساماجک بندھن میں بندھنا نہیں چاہتی تھی وہ سوطنتر تھی اور سوطنتر ہی رہنا چاہتی تھی اپنے ماتا پتا کی آپسی کلے نے اس کا اس ساماجک ریتی سے وشواس اٹھا دیا تھا وہ ہر رشتے کو جینا چاہتی تھی لیکن بنا شرط کے بنا کسی بندھن کے وہ جانتی تھی کہ ابھے اسے بہت پیار کرتا ہے اس نے اس کی آنکھیں پڑ رکھی تھی وہ اس کے خاموش لبوں میں دبے شبدوں کے عرض پالی بھاتی جانتی تھی لیکن وہ اس پیار کے رشتے کو کسی بندھن کے تلے دبا نہیں دیکھ سکتی تھی وہ ایک دوسرے کو کبھی کھل کر کچھ نہ کہہ پائے دوستی کی دہلیز لانگ چکا یہ رشتہ دوستی تک ہی سیمت نہیں تھا بلکہ اس رشتے کے معنی ان کے لیے کہیں آدھے تھے ڈائری میں لکھے ایک ایک شبد ان کے پریم کی گباہی دے رہے تھے لیکن خاموشی سے بینہ کسی شور شرابے کے ان کا پریم الگ ترے گا تھا جس میں وہ شریر سے بے شک الگ ہوں روح سے تو بلکل بھی الگ نہیں تھے ڈائری میں لکھے شبد بولنے لگے ساماجی کرشتوں کی ضرورت جسم کو شاید ہی ہوتی ہو روح کو بلکل بھی نہیں تم سے رشتہ دبانے کے لیے مجھے کسی ساماجی بندھن میں بندھنے کی ضرورت نہیں ہوا نے پنوں کو پلٹ دیا کچھ شبد اب بھی ڈائری میں سسکیاں لے رہے تھے باہر بارش ہونے کا آبھاس ہو رہا تھا ہوا کے اندر کی نمی اس کی گواہ تھی اب ہے ماں کی طبیعت آج کل ٹھیک نہیں رہتی میں ان سے پیار کرتی ہوں ساری زندگی انہوں نے پاپا کی یادنائے سہیں صرف میرے لیے اکلوتی ہونے کی وجہ سے مجھ پر دباب بنایا جا رہا ہے کہ میں شانی کر لوں پاپا کو تو میں نے صاف منہ کر دیا لیکن ماں کی نظریں مجھے ہر روز ٹٹول لے لگتی ہیں وہ نظریں اپنی پسند کا جواب چاہتی ہیں لیکن میں سچ میں کتنی نشتھر ہوں میں شادی کے بندھن میں باندھ نہیں سکتی کسی بھی شرط پر نہیں میں گھر چھوڑ پہاڑوں میں نکل جاؤں دو جنگلوں میں نہیں ملوں گی کسی سے آنسوں سے شبد گیلے ہو چکے تھے ان کی بناوٹ بگڑ چکی تھی سیاہی نے پھیل کر دوسرے شبدوں کے اردھ بدل دیئے تھے اس ڈائری کو آئے تین ورش بیچ چکے تھے اب سنیہا کا فون بھی بند ہو گیا تھا کافی سمیہ سے فون پر کوئی باتچیت نہیں ہوئی تھی بہت وقت بیچ چکا تھا اس کی آواز سنے یا کوئی میسیج آئے اس نے ڈائری کو بند کیا اور اسے ٹیبل کے دوسرے کونے پر رکھ دیا سنیہا کا پریوار دیرہ دون کا بہت امیر پریوار تھا اب ہے کہ کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ سنیہا سے شادی کی بات کرے کیونکہ سنیہا کا جیون کے پرتی درشتی کون اسے معلوم تھا وہ اپنے بیچ پن پہ پیار کے روحانی رشتے کو اس طرح سے چلا کر نبھا کر بھی بہت خوش تھا وہ دور رہ کر بھی ایک دوسرے کو بے انتہا محبت کرتے تھے وہ ایسے سفر کے راہی تھے جس پر وہ بنا ملے بھی جنموں تک ساتھ چل سکتے تھے وہ پاس نہ ہو کر بھی ہر پل اس کے آس پاس ہوتی اس سے بتیاتی کبھی تصویروں کی مادیم سے تو کبھی ڈائیری میں لکھے شبدوں کے ذریعے سے انہیں بات کرنے کے لیے کسی سانسارک مادیم کی ضرورت نہیں تھی ان کے روحانی تار جڑ چکے تھے لیکن اب وہ چنتت تھا کیونکہ بہت دنے سے سنیہا کا کچھ آتا پتا نہیں تھا بادلوں کی اداسی اور برستہ پانی اسے بیچین کرنے لگا تھا گرتے پانی میں اب پہلے سے سنگیت نہیں تھا بے وقت بے وجہ آکاش میں بجلی کا کڑکنا اور ہواوں کا گیر وقت میں زور زور سے چلنا کئی بار اس کے ذہن میں ایک عجیب سا ڈر پیدا کر دیتا اس نے پوچھا تھا کیا مجھ سے ملنے آوگے پہاڑوں میں وہ کہیں میرے انتظار میں تو نہیں ہے اسے کچھ ہو تو نہیں گیا ہوگا کہیں اس نے کچھ کر نہیں نہیں ارے نہیں وہ اتنی کمزور بھی نہیں اس کے انتر من میں اسنکھ سوال دستک دینے لگے اس کے اندر بہت شور ہونے لگا وہ بے چین ہو گیا اس نے علماری کے اوپر رکھے بیک کو اٹھایا اور ساری تصویریں ڈائری اور سبھی یادوں کو اس میں اڑیل دیا تمہاری امانت تمہیں لوٹانے آ رہا ہوں کیونکہ یہ مجھے نہ جینے دیتی ہیں نہ ہی مرنے دیتی ہیں تمہاری یادوں میں لپتی یہ تصویریں مجھ سے ہر روز بتیاتی ہیں اس ڈائری کے پھڑھڑاتے پننوں کا میری نیندوں پر قبضہ ہو گیا ہے میرے جینے میں میرے مرنے میں بس تم ہی ہو تم میرے بگر رہ سکتی ہو لیکن میں نہیں میں تمہاری طرح نہیں تھا تم نے مجھے اپنی طرح بنایا میں آ رہا ہوں تمہیں اپنی طرح بنانے جہاں ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکیں سن سکیں اور انتر مند سے نکلے ایک ایک شبد کو محسوس بھی کر سکیں سنیہا کی جدائی اب اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی اس کی روح اب سنیہا کی تلاش میں نکل پڑی اب ہے اپنا سبرک ہو چکا تھا ہوا مند ہو چکی تھی ہلکی بودہ باندی کے ساتھ بجلی کی گرجنا کہیں دور تک رک رک کر سنائی دے رہی تھی بادلوں کی جھرمٹ نے اب بھی انت اکاش کو اپنے آگوش میں لے رکھا تھا بادلوں کے چھا جانے سے موسم میں امس سے پیدا ہو گئی تھی کچھ اداسی بھری تھی کل رات کی بارش جیسے اسے بادلوں سے کچھ شکایت ہو ہوا میں وہ پہلے سی نمی نہیں تھی کچھ قسم ساہر تھی جیسے ٹوٹا ہوا دل کرا رہا ہو بادلوں کی گرجن میں ایک عجیب سا شوڑ تھا ایسا لگ رہا تھا کہ دل کہیں ٹوٹ کر بکھر گیا ہو کچھ نہ ہوا تھا موسم میں یوں بے وقت بے وجہ بارش نہیں ہوا کر دی وہ چل پڑا تھا اپنی منزل کی اور جہاں اس کا دل پڑا تھا آٹھ سال ہو گئے تھے اس سے ملے ریلوی سٹیشن کی وہ آخری ملاقات اس کے ذہن میں جیوں کی تیوہنگ کیت تھی ٹرین لوٹ ہونے کے کاران ان دونوں نے اس دن کافی سمیں ایک ساتھ گزارا تھا یہ کیا لائے ہو میرے لیے سنیہا نے اس کے ہاتھ میں تھمے پاکٹ کو دیکھتے ہوئے پوچھا کچھ خاص نہیں بس یوں ہی ہے تم گھر جا کر دیکھ لینا ابھینے اس پاکٹ کو اس کے ہاتھ میں دے دیا تھا تمہارے پاس جو میری تصویریں ہیں نا سنبھال کر رکھنا انہیں ہو سکے تو ڈیولپ کر آ کر مجھے بھیجنا کیونکہ میں چیزوں کو زیادہ سنبھال نہیں پاتی ہوں وہ اس شہر کی یادیں ہیں اور وہ تصویریں تم نے لیے ہیں یہ بات میرے لیے زیادہ معنی رکھتی ہے بلکل تم چیزوں کو سنبھال نہیں پاتی ہو اور میں دور نہیں کر پاتا ہوں وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکا ٹھیک کہا تم نے تم بہت اچھے سے چیزوں کو سنبھال اور صحیح لیتے ہو جب کبھی مجھے ضرورت ہوگی تو تم سے یہ مانگ لوں گا ہوئے نے ہامے سے رہلایا وہ اس کے جانے سے دکھی تھا لیکن وہ اپنے مند کے آئینے پر آئی کھروچوں کو چھپانے کا پریاز بھی کر رہا تھا یہ بھی تمہارے لیے لائے ہوں لمبے سفر میں مٹھاز بنی رہے گی کہتے ہیں کہ جب دوست بچھڑتے ہیں اس کے ہاتھوں میں چوکلیٹ کا بڑا پیکٹ دیکھوں مسکرائی تم بھی اب ہے بہت معصوم ہو تمہارے جیسے دوست اب کہاں ملتے ہیں اس دنیا میں یہ کہتے ہوئے اس نیہا نے وہ پیکٹ بھی اپنے بیگ میں رکھ لیا تب ہی ٹرین آنے کی انانچمنٹ ہونے لگی شانت بیٹھے لوگوں میں حل چل ہوئی ٹرین کا وہ ڈب با ٹھیک ان کے سامنے تھا جس میں اس کو جانا تھا کھڑکی والی سیٹ اسے پہلے سے ہی پسند تھی وہ سارا سامان لے کر اپنی سیٹ پر جا بیٹھی اب ہے وہیں جڑوٹ کھڑا تھا کھڑکی سے وہ اسے نہار رہی تھی ٹرین چل پڑی بہت کچھ چھوٹ رہا تھا ان دونوں نے ہاتھ ہلا کر ایک دوسرے کو انتیم سلام دیا دھیرے دھیرے اس سامنے کا درش بدل گیا وہ جا چکی تھی لیکن بہت سی یادیں چھوڑ کر جنہیں بیٹے دنوں میں انہوں نے ایک ساتھ جیا تھا ایک پیکٹ میں کتابیں تھیں پیکٹ میں کتابیں یادے بن سنیہا کے ساتھ جا چکی تھی اسے امید تھی کہ وہ کتابیں سنیہا کو اس کی یاد دلاتی رہیں گی کوئی ہے جو دنیا میں اسے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے پلیٹ فارم پر خاموشی تھی اس کے شبت ہوا میں تیرتے ہوئے پرتیت ہو رہے تھے وہ ورطمان کے کٹھوڑ دھراتل پر کھڑا تھا دیرادون کے پہاڑ اس کا انتظار کر رہے تھے ڈائری اور فوٹوگرامس دونوں کو اس نے سمال لیا تھا وہ عطیت سے ورطمان کے سفر میں جھول رہا تھا پہاڑوں کے بیچ بسے اس شہر نے آخرکار اسے بلا ہی لیا گھر کا ایڈریس اس کے ذہن میں لکھی تھا بہت بڑے گھر کے سامنے وہ اپنی یادوں اور امیدوں کا بیگ لیے کھڑا تھا دو اور بیل بجائے پانچ منٹ بیچ چکے تھے کافی انتظار کے بعد اس نے پھر بٹن دوا دیا دروازہ کھلنے کی آواز ایک امید لیے ہوئی تھی کیا چاہیے بیٹا؟ ایک ادھر عمر کے ویقتی نے دروازہ کھولا اور پرشنے کیا دیکھنے میں وہ گھر کا نوکر پرتیت ہو رہا تھا ابھے نے کوئی جواب نہیں دیا اس نے بیک کھول کر ایک تصویر نکالی اور اس بوڑے ویقتی کے ہاتھ میں تھما دی اس کی آنکھیں اس تصویر کو دیکھنے کے بعد ابھے کے چہرے پر ٹک گئیں وہ آنکھیں اس کے چہرے پر پھیلے انتظار اور امیدوں کی لکیروں کو پڑھنے کی کوشش کرنے لگیں تم ابھے ہو نا؟ اس نے ہاں میں گردن ہلائی وہ حیران تھا کہ یہ بوڑھا اس کا نام کیسے جانتا ہے وہ دونوں عالیشان گھر کے اندر داخل ہو گئے گھر میں ایک عجیب سی شانتی پھیلی ہوئی تھی اتنے بڑے گھر میں وہاں اسے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا سنیہا بٹیا نے تمہارے بارے میں مجھے بتایا تھا وہ جے پتا تھا کہ تم ایک دن ضرور آوگے اس بزرگ نے پانی کا گلاس تھامتے ہوئے کہا اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خوشی تھی ابھے نے ایک گھونٹ میں سارا پانی پی لیا ابھے کی نظریں گھر میں کچھ ٹھونڈ رہی تھیں لیکن وہاں سونے پن کے علاوہ کچھ نہیں تھا گھر میں کوئی نہیں ہے کیا؟ سب باہر گئے ہیں کیا؟ ابھے نے سامنے ایک تصویر کو نہارتے ہوئے پوچھا شاید وہ تصویر سنیہا کے ممی پاپا کی تھی نہیں صاحب اور نئی میم صاحب دونوں بزنس پارٹی میں گئے ہیں گھر تو صرف سونے آتے ہیں وہ بھی آدھی رات تک یہ سنیہا کی ممی ہیں اس نے تصویر کی اور اشارہ کیا چلو بیٹا ہم سنیہا کے کمرے میں چلتے ہیں لمبے سفر سے آئے ہو تھوڑا سستا بھی لینا ابھے کے سوال کن سنا کر وہ بزرگ اوپر کی اور جا رہی سیڑھیوں کی اور چل پڑا ابھے بھی اس کے پیچھے ہو لیا سنیہا کے کمرے کا دروازہ کھلا دروازے کے پیچھے دروازے دھول میں ایسے رمے ہوئے تھے جیسے مہینوں سے وہ کمرہ نہ کھولا گیا ہو جہاں جہاں قدم پڑ رہے تھے جوتوں کے نشان فرش پر جو کتیوں بن رہے تھے تم ڈائری اور تصویریں لائے ہو گئے اس نے مجھے بتایا تھا کہ ایک دن ابھے آئے گا کچھ یادوں کے ساتھ ان یادوں کو سمحل لینا بزرگ کی آواز میں بھاوکتا آگئی اس کے شبد نم تھے سنیہاں کہاں ہیں مجھے اس سے ملنا ہے مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا دھول میں ڈھکے کمرے کی طرح اس کے سوالوں کے جواب بھی اس پشت تھے سب ٹھیک تو ہے نا اب ہے کہ شبد لڑکھنا رہے تھے بڑی میم صاحب کے ندھن کے ٹھیک ایک دن پہلے سنیہاں بٹیا کی شادی ایک بڑے بزنسمن سے کر دی گئی تھی ماں کے بہتے آنسووں اور ان کی انتے مچھا کے آگے وہ ٹھہر چی گئی تھی جیسے ایک آزاد بہتے دریہ پر بان لگا کر اس کا رخ بدل دیا گیا ہو وہ چپ تھی اتنی چپ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا شادی لیکن وہ تو اب ہے کہ ہاتھ سے ڈائیری اور تصویریں چھوٹ کر دھول سے بھرے فرش پر جا گئے وہ بھی گھٹنوں کے بل وہیں بیٹھ گیا اس کی سانسیں اس کے سینے میں دفن ہو گئیں دھڑکنوں کا سوندن مندسہ پڑ گیا یہ تمہاری کتابیں جو تم بٹیا کو بھیجتے تھے وہ مجھے دے گئی تھی اور کہا تھا کہ جب کبھی تم آوگے تو لٹا دینا گزرگ نے دور پڑی ٹیبل کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا کتابیں مٹی سے بھری ہوں تھی اب ہے نے ڈائیری تصویروں کو فرز سے اٹھانا شروع کر دیا اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں نم پلکیں خارے پانی کا بوجھ سہ نہ سکیں اور گالوں کے رستے لڑکتے ہوئے اس کمرے کی دھول میں سما گئیں جس میں سنیہا کی یادیں تھی ٹیبل پر رکھی کتابوں کو بھی اس نے اپنے بیگ میں رکھ لیا اور کچھ بھی کہا تھا اس نے اس نے بزرگ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا اب ہے کوئی یادیں سنبھالنے کا شوق ہے وہ انہیں ضرور سنبھال لے گا بزرگ کی آنکھیں بھی آنسوں سے بڑھ چکی تھی کیا میں اس سے مل پاؤں گا کیا وہ اسی شہر میں ہے اب ہے نے سوال کی بزرگ نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ کمرے سے باہر چلا گیا اب ہے نے بیک کو پیار سے اٹھایا وہ پہلے سے زیادہ بھاری ہو چکا تھا لیکن اتنا نہیں جتنا بوجھ اس کے دل پر تھا اس کے قدم کمرے سے باہر کی اور چل پڑ تب ہی اچانک اس کا پیر پاس پڑی کرسی سے ٹکرایا اور وہ بیک سمیت پھر فرس پر گر گیا بیک گر کر کھل گیا ڈائری پستکے تصویریں پھر سے اس کمرے میں پھیل گئی جیسے وہ جگہ انہیں چھوڑنا نہ چاہتی ہو اب ہے کے پاس اب کچھ نہیں تھا ساری امیدیں گرت میں سما چکی تھیں اس کے شریر میں کوئی حل چل نہیں تھی وہ نشپران پڑا ہوا تھا تب ہی اس کے شریر میں تھوڑی حل چل ہوئی وہ دوڑ پڑا نیچے کی اور وہ اب اس بزرگ کے سامنے تھا وہ اب ہے کی آنکھوں کے تیرتے سوالوں کو پڑ رہا تھا سنیہا اب کہاں ہے کیا مجھے بتا سکتے ہو وہ گڑ گڑ آتے ہوئے بولا اس کے شبد تھکے ہوئے سے لگ رہے تھے نہیں پتا مطلب جانے سے پہلے وہ آئی تھی یہاں وہ ساماجک رشتے کو تیاغ پھر سے سوطنطر ہو گئی تھی جو اس پر تھوپ دیا گیا تھا اب وہ کہاں ہے وہ ہی نہیں جانتا کسی نے اس کو خوجنے کی کوشش نہیں کی کرتا بھی کون وہ اکثر تمہاری باتیں مجھ سے کرتی تھی اس کا صرف ایک ہی رشتہ تھا وہ تھا تم سے اپنے جنب دن پر اسے ہر سال تمہارے گفت کا انتظار رہتا تھا اسے پا کر وہ بہت خوش ہوتی تھی وہ بھاوقتہ بھرے شبدوں سے اسنیحا کی منودشہ کا ورنن کر رہا تھا اب ہے شان تھا جیسے جوار بھاٹا کے بعد ساگر لیکن اس کے اندر کی طوفان کو وہ روک نہیں پا رہا تھا اسنیحا رشتوں کے جال سے نکل نہ جانے کہاں گم ہو گئی تھی اب ہے سب کچھ وہیں چھوڑ نکل پڑا ایک آنند سفر پر اب کوئی منزل نہیں تھی صرف تھا تو ایک سفر وہ نہ ہو کر بھی اس کے ساتھ تھی اس کی یادیں اس کے انترمن میں بسی تھی وہ سارا سامان وہ کمرے میں چھوڑ آیا تھا لیکن ہرے رنگ کی ساری میں اسنیحا کی وہ تصویر اب بھی اس کے ساتھ تھی اس نے اپنا وعدہ نبھا دیا تھا ملنے کا وعدہ لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ یہ اس کی انترمن ملاقات ہوگی ندیاں پہاڑوں سے ساگر کی اور سفر کرتی ہیں لیکن اس نے تو ساگر سے پہاڑوں کی اور کا سفر کر لیا تھا وہ نکل پڑا تھا اسے کھوچنے لیکن بپریت دشان اب وہ ادگم کی اور چل پڑا تھا نہ کی منزل کی اور کیونکہ اسنیحا کو پہاڑ پسند تھے جہاں سے ندیوں کا جنم ہوتا ہے اب وہ ساگر کی اور جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ ساگر میں تو بڑی سے بڑی ندی اپنے استفت کو داؤں پر لگا کر لپت ہو جاتی ہے بس تیزی سے دوڑے جا رہی تھی برف سے لدی چوٹیاں سے پکار رہی تھی وہ ان سے بھی آگے نکل جانا چاہتا تھا وہ آج کھڑکی والی سیٹ پر بیٹھا تھا جس اسنیحا کو پسند تھا پہاڑوں سے آتی تھنڈی ہوایں اس کے ہاتھ میں پکڑی تصویر سے ٹکرا رہی تھی تصویر پھڑ پھڑا رہی تھی جیسے وہ اب ایسے کچھ کہہ رہی ہو وہ اس کی باتیں سپشٹ روپ سے سن رہا تھا سارے شبد پہاڑوں پر پھیل گئے سفر جاری تھا نہ جانے کب تک یہ کہانی میں نے آپ کو سنائی یہ عجے سنگھ رانا صاحب کی کہانی ہے رانا صاحب ایک قوی ہیں وہ پنیازکار ہیں سکرپٹ رائٹر ہیں کہانی کار ہیں قویتائیں لکھتے ہیں لگو کتھائیں لکھتے ہیں اور اپنا رچنا کرم کرتے رہتے ہیں ان کے دو پنیاز خالی گراندھے اور تیرہ نام عشق آ چکا ہے تین کا ویسنگ رہے امید کے کنارے بھیگے ہوئے خط تم زندہ ہما اور اس کے علاوہ 2019 میں ان کے چرچے تو پنیاز تیرہ نام عشق کو حریانہ صاحب تک آدمی دوارہ مونشی پریم چند شیشکتی پروسکار بھی ملا ہے امید ہے یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی تو اگلے ہفتے عشق والا لب میں نہیں عشق والا لب کا نام ہم بدل چکے ہیں اس کا نام جو ہے یہ عشق ہے ہو چکا ہے تو کچھ بھی ہو عشق تو عشق ہے اس کا نام سے کیا لینہ دینا چلیے ہمارا آپ دونوں مل کر عشق کرتے ہیں اور اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں ملتے ہیں